تیزی سے بدلتے اس آدھنک دور میں اپنی سکھ سوویدہ کی سامگری کو بڑھانے کے لیے اور روزانہ یوز میں لائی جانے والی چیزوں کے استعمال کو اور آسان بنانے کے لیے لگاتا نئی نئی وستووں کا آوشکار ہو رہا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بناتے سمجھے کئی ہانیکارک کیمیکل پروسیسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی چیزوں میں کیمیکلز کی ادھکتہ کی وجہ سے یہ وستویں ہماری صحت کے لیے بہت ہانیکارک بن جاتی ہیں پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ ان وستووں سے ہونے والے برے پرناموں سے انجان لگاتار ان چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں ایسی کوئی بھی وستو جو کی پراکرتک نہیں ہے یا جنہیں منوشی نے کیمیکل کا استعمال کر کے بنایا ہے اگر وہ ہمارے شریر میں کسی طرح پرویش کر جاتی ہیں تو ان سے چھوٹی سے لے کر کئی گمبھیر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلے دس سالوں میں کیڈنی اور فیفروں کی بیماریاں لیور کی خرابی اور کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں فیلنے کے پیچھے اسی پرتیشت سے زیادہ انسان و دوارہ نرمت انہی کیمیکل یک چیزوں کا ہی ہاتھ ہے ہمارے آس پاس کیمیکل سے بنی چیزیں اتنی زیادہ فیل چکی ہیں کہ جانے انجانے میں ہم ان کا استعمال کر ہی لیتے ہیں حالانکہ ان سے ہونے والے برے پریڈام ہمیں ان کے کیول ایک بار کے استعمال سے نظر نہیں آتے لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے یہ ہمارے شریر کو اندر سے پراباوت کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اچانک ایک دن یہ کسی بڑی بیماری کے روپ میں ہماری زندگی سے عمر بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں تین ایسی ہی سادھارن لیکن خطرناک چیزوں کے بارے میں جن میں کیمیکلز کی ماترہ بہت ادھک ہوتی ہے اور آج کل جن کا استعمال دکھنی رفتار سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سٹائرو فوم سٹائرو فوم سے بنے کپ اور ڈسپوزبل پلیٹس کا استعمال آج کل بڑھتا جا رہا ہے زیادہ تر ان کا چائے کافی اور سوفٹ رنگز یعنی کول رنگز جیسی چیزیں پینے کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے سٹائرو فوم پولی سٹائرین پلاسٹک سے نرمت ہوتا ہے یہ پلاسٹک کی گیس سے بھری ہوئی بہت چھوٹی چھوٹی بالز سے مل کر بنتا ہے یہ ایک طرح کا تھرمکول ہی ہے لیکن یہ سادھارن تھرمکول سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے جن گیسز کے ذریعے اس سے ہلکہ بنایا جاتا ہے اور اس کی پوری نرمان پرکریہ میں جن کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس میں پائے جانے والے کیمیکلز کا جب جانوروں پر پرکشن کیا گیا تو اس میں کچھ ایسے ترتو پائے گئے جو کہ ہمارے شریر میں کینسر تک پیدا کر سکتے ہیں سٹائرو فوم سے بنی چیزوں میں جب گرم لیکوڈ ڈالا جاتا ہے تو اس میں موجود پولی سٹائرین مٹیریل اس گرم لیکوڈ میں گھلنے لگتا ہے اس لیے کئی دیشوں میں سٹائرو فوم سے بنے کپس پر پوری طرح پرتیبند یعنی کی بین لگا دیا گیا ہے World Health Organization کے انسار سٹائرو فوم سے کینسر کے ساتھ ساتھ تھائرویڈ پرابلم آنکھوں میں انفیکشن، کاف، تھکان، کمزوری اور توچہ روگ ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ ہوتی ہے کولڈ رنگز، پانی اور تھنڈی چیزوں کا سٹائرو فوم سے بنے برتن میں سیون کرنا اتنا برا نہیں ہوتا لیکن چائے، کافی اور سوپ جیسی بہت تیز گرم چیزیں اس میں ڈالنے پر یہ نیورو ٹاکسک بن جاتا ہے جو کہ ہماری دماغ کی نسوں کو بہت زیادہ کمزور بنا دیتا ہے پلاسٹک کی وجہ سے انہیں ری سائیکل کرنا بھی ایک مشکل کام بن جاتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے واتاورن کے لیے بھی ہانی کارک ہے اگربتی ہمارے دیش میں پوجا کے دوران یا کسی دھار میں کام کو کرتے سمجھے اگربتی کا استعمال ہوتا ہی ہے اور جو لوگ بھگوان کی روز روز پوجا نہیں کر سکتے وہ لوگ صرف دیا اور اگربتی لگا کر ہی بھگوان کے پرتی اپنی شردھا کو ظاہر کرتے ہیں اگربتیوں کا استعمال بھارت کے علاوہ چائنا، جاپان، اریبین کنٹریز، میانمار اور ویتنام جیسی کئی ایشن کنٹریز میں کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگربتی سے نکلنے والا دھوان سگریٹ کے دھویں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اٹلی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگربتی جلنے پر نکلنے والے دھویں سے پولی آرومیٹک ہائیڈرو کاربن اور کاربن منوکسائیڈ جیسی خطرناک گیسز نکلتی ہیں جو کی لنگ کینسر تک پیدا کر سکتی ہیں اور چکہ اسے ہم اپنے گھر یا آفیس کے اندر جلاتے ہیں اس سے نکلنے والی خطرناک گیسز لگاتار ہماری سانس کے ذریعے شریر میں پرویش کرتی رہتی ہیں جس کا اثر ہمارے دماغ اور توجہ پر بھی ہونے لگتا ہے چاہے اگربتی جلانے سے خوشبو آتی ہو لیکن اس سے گھر کے اندر کے واتاورن پر بہت برا پربھا پڑتا ہے اگربتی کے خوشبو تیزی سے اس لیے فیلتی ہے کیونکہ اس میں کیتلیٹ نامک کیمیکل پایا جاتا ہے اور بجھنے کے بعد بھی اگربتی میں موجود کیمیکلز لگ بھگ پانچ سے چھ گھنٹے تک گھر کے اندر کے واتاورن میں موجود رہتے ہیں ایسے میں جن لوگوں کو لنگ سے سمبندھت پرابلم ہے یا جو ایسٹما کے پیشنٹ ہیں ان لوگوں کی یہ بیماری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے جو لوگ لگاتار اگربتی کے دھوئے کے سمپرک میں رہتے ہیں انہیں سمائے کے ساتھ ساتھ سواست سمبندھت کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے اگربتی کے دھوئے کا ہمارے ریسپیریٹری سسٹم پر بہت برا پربھا پڑتا ہے اور ساتھ ہی یہ نیورولوجیکل اور کارڈیولوجیکل پرابلمز بھی پیدا کر سکتا ہے سگریٹ کے دھوئے سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہانیکارک ہونے کی وجہ سے جب اس کا دھوئے ہماری ناک کے ذریعے شریر میں پرویش کرتا ہے تو اس سے اکیوٹ برانکائرس ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے سواست کے لیے ہانیکارک ہونے کے ساتھ ساتھ اگربتی استعمال نہیں کرنے کے پیچھے ایک دھارمک پہلو بھی ہے بہت ساری کمپنیز اگربتی بنانے میں باس کا استعمال کرتی ہیں اور ہندو دھرم میں باس کو جلایا نہیں جاتا کیونکہ باس کی لکڑی کو جلانے پر نکلنے والے دھوئیں اور آگ کو دیکھنا ہندو دھرم میں اب شکن مانا جاتا ہے اور اسے ناش کا پرتیق بھی کہا جاتا ہے اس لیے کسی بھی ہون یا پوجہ میں کبھی بھی باس کی لکڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا اور یہاں تک کی چتا میں بھی باس کو جلایا نہیں جاتا جوتے شاستر میں پتر دوش سب سے برے دوشوں میں سے ایک بتایا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں اشانتی فیلتی ہے اور جیون کے ہر کشیتر میں لگاتار اسفلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی گرنتوں میں ایسا کہا گیا ہے کہ باس کو جلانے سے پتر دوش ہوتا ہے اب ذرا سوچئے ایک اور آپ بھگوان کے سامنے اگر بتی لگا کر کسی اچھے فل کی کام نہ کر رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف آپ اپنے گھر میں زہریلی گیس کے ذریعے بیماریوں اور نگیٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں اس لیے اگر بتی کا استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور پتا کر لیں کہ وہ پوری طرح اورگینک اور کیمیکل فری ہو اور اس میں باس کی لکڑی کا استعمال نہ کیا گیا ہو موسکیرو ریپیلنٹ مچھروں کو مارنے والی کوئلز اور ریپیلنٹس کا مچھروں کے ساتھ ساتھ ہر جیویت پرانی پر اثر ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مچھروں کو بھگانے والی چیزوں میں زہریلی پردارتوں کا استعمال ہوتا ہے اگر آپ روزانہ پانچ سے چھے گھنٹے یا اس سے زیادہ سمجھ تک مچھر بھگانے والے ریپیلنٹ یا کوئل جلا کر اس میں سانس لیتے ہیں تو اس سے نکلنے والے کیمیکلز کا ہمارے سواست پر بہت برا اثر پڑتا ہے صبح اٹھتے ہی سر میں درد یا بھاریپن محسوس ہونا یا آلس اور تھکان ہونا رات بھر مچھر بھگانے والی کوئل یا ریپیلنٹ میں سانس لینے کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہانی کارک کیمیکلز ہونی کی وجہ سے یہ فیفڑوں میں خرابی سانس فولنا، کف اور ایستما جیسی بیماریوں کو جن دیتا ہے اور خاص کر چھوٹے بچوں کی صحت پر اس کا سب سے زیادہ برا اثر پڑتا ہے کم عمر کے بچوں کے چھوٹے فیفڑے اس سے ہونے والے برے پرباموں کو سہن کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں اور ایسے میں انہیں ایلرڈجی اور کم عمر میں ہی ایستما ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جھننات فیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں گوڈ بائی موسیقی